اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دفیکٹ بائی ایک ایو ساوچی بے کون تھے اور وہ ہمیشہ جنگ سے کیوں بھاگا کرتے تھے سلطنت عثمانیہ میں ان کا کیا کردار تھا اور ان کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ناظرین ساوچی بے ارتکرل غازی اور حریمہ سلطان کے گندوز علب کے بعد دوسرے بیٹے تھے وہ عثمان غازی کے بڑے بھائی تھے ڈراما دریلیش ارتکرل میں دکھایا گیا ہے کہ ارتکرل غازی اور حریمہ سلطان کے تین بیٹے تھے مگر تاریخ کے کچھ حوالوں کے مطابق چار بیٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ گندوز علب اور عثمان غازی کے علاوہ اور دو بیٹے بھی تھے تاریخ میں یہ اختلاف دو ناموں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ساوچی بے اور ساروباتو کچھ تاریخدان ساروباتو اور ساوچی بے کو ملا کر ایک نام بناتے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سوگوت میں ارتکرل غازی کے قبر کے پاس دو قبرے ہیں اور ان قبروں میں ایک قبر پر ساروباتو اور دوسری قبر پر ساوچی بے لکھا گیا ہے اور یقیناً ایک شخص کے دو قبرے تو کبھی بھی نہیں ہی ہو سکتی مگر کچھ موریخین ساروباتو ساوچی بے کو ایک ہی نام سے پکارتے ہیں اور کچھ موریخین کے مطابق ساروباتو اور ساوچی بے دو الگ الگ شخصیات تھیں اور دونوں ارتکرل غازی اور حلیمہ سلطان کی بیٹے تھے ناظرین ساوچی بے کے تاریخ پیدایس کے بارے میں کوئی معلومات تو موجود نہیں مگر کہا جاتا ہے ساوچی بے کے پیدایس کا زمانہ 1199 سے لے کر 1269 کے درمیان کا تھا بچپن سے ہی ساوچی بے کا رجحان علم اور عدب اور سائنس کے طرف زیادہ تھا اور ساوچی بے کی رائے تھے کہ ایک ریاست تلوار کے بجائے علم کی وجہ سے زیادہ تسلط حاصل کر سکتی ہے اس لیے آپ ارتکرل غازی ڈراما میں بھی دیکھتے ہیں کہ ساوچی بے کا زیادہ تر وقت آتک بے کے ساتھ گزرتا ہے اور ان کے ہاتھ میں تلوار اور ہتیار کے بجائے کتاب نظر آتی ہے مگر تاریخ میں کچھ واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ساوچی بے ارتکرل غازی کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی شامل ہوا ہے جو منگولوں اور بازنتینوں کے ساتھ لڑی گئی تھی ساوچی بے نے خلافت عثمانیہ کے قیام میں زیادہ تر وقت جنگ و بدل کے بجائے انتظامی امور میں دلچسپی میں گزارا ساوچی بے بہت ذہین تھے اور ارتکرل غازی ہمیشہ بات چیت کے لئے انہیں اپنی خیمے میں رکھتے تھے اور انہیں الچی بنا کر دوسرے ریاستوں میں بھیجتے تھے ساوچی بے میں لوگوں سے اپنی بات منوانے اور ان کو قائل کرنے کی صلاحیت موجود تھی ساوچی بے کو کسی جنگجو کی طرح لباس پہننے میں بلکل دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ میدان جنگ میں جانا پسند کرتے تھے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ وہ بزدل تھے بلکہ وہ ایک عظیم مفقر تھے جنگوں میں کوئی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود شہادت ان کا پہلے سے ہی مقدر بن چکی تھی ساوچی بے بارہ سو ستاسی میں بازنتینی کمانڈر کے حملے کے دوران شہید ہوئے شہادت کے بعد ساوچی بے آج بھی ترک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ساوچی بے پر بے شمار نظمیں لکھی جا چکی ہے ان کے شہادت ہر سال اگس کے مہینے میں منائی جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ